سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سعودی عرب نے بہت پابندی آئیت کی ہے جو عمری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سارے دنیا سے ان کو آنے سے روک دیا ہے اب یہ جو ایک اگلا مرحلہ ہے اس کا جو چائنا کے اندر ایک معیشت کے حوالے سے نقصانات ہو رہے ہیں سارے دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہیں پر کچھ اور ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں تیل کی قیمتوں کے اندر تقریباً 20 فیصد تک کمی کر دی گئی ہے اب اس کا پاکستان پر کتنا اثر پڑتا ہے اس کو دیکھنے کے ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ایران کے اندر بھی کرونا وائرس نے اپنا پورا ایک اثر دکھایا ہے اور پاکستانی جو ایران جاتے ہیں اور وہ ایرانی جو پاکستان آتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر خطرہ آتے ہیں اب تک پاکستان کے اندر دو اشخاص جو ہیں وہ ان کا بارے میں پتا چلا ہے کہ انہیں کرونا وائرس ہے لیکن دونوں کی جان کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اب تک مجموعی طور پر صورتحال ہے کیا؟ پاکستان کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہوگا کیونکہ چائنہ اور پاکستان کا بارڈر ملتا ہے بڑی تعداد کے اندر چائنیز پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر ایسا رجحان نہیں ہے ایسے ہاسپٹلز کا نظام نہیں ہے ایسی گورنمنٹ اتنی ایکٹیف گورننس اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان میں جب پھیلے گا تو پاکستان قابونی پائے گا لیکن حکومت کی اچھی سٹیٹیجی نظر آئی اس پوائنٹ او فیوز سے کہ جو اسادزہ اور وہ طالب علم اور وہ تاجر برادری کے لوگ جو چائنہ میں تھے ان کو وہیں روکا گیا وہیں ان کا علاج ہوا اس کے اوپر بہت سارے تنقید بھی ہو رہی ہے حکومت پہ بھی تنقید ہو رہی ہے لیکن پاکستان نے وہ سٹیٹیجی اپنائی اس سے فوری طور پر وہ مریض پاکستان نہیں آئے تو اس پر کنٹرولنگ کا ایک انوائرمنٹ رہا لیکن بہرحال چند ہفتوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ مر پاکستان میں آ گیا ہے اب اس وقت یہ پاکستان میں ہے پینک کی کوئی بات نہیں ہے سینیریو جس طرح سے سمجھائے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن اس کا دوسرا رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستانیز عجیب قوم ہیں جب آتے ہیں تعاون کرنے کے اوپر امداد کرنے کے اوپر تو سب سے لیڈ لے جاتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو منافع خوری بھی بہت کرتے ہیں وہ جو ماسک لگانا ہے اس مرز میں مبتلا لوگوں کو صرف انہوں نے لگانا ہے اگر انہوں نے لگانا ہے تو اس کی قیمت پانچ روپے دس روپے تھی وہ اب ہو گئی چالیس چالیس روپے پچاس پچاس روپے سو سو روپے دو دو سو روپے کا وہ ماسک بکرا ہے بلیک میں بیچ رہے ہیں بطنی کس طرح کے لوگ ہیں لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو ہمیشہ ہر کرائسز کے اندر اس بڑے شہر کے اندر کراچی میں کسی بھی معاملے کے اندر فورن فرنٹ پر آ جاتے ہیں کرائسز مینجمنٹ کرتے ہیں ٹرابل شوٹنگ کرتے ہیں لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں سید زفر عباس صاحب میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہے اسلام علیکم زفر صاحب بلکل ٹھیک یہ بتائیے کرونا وائرس کا ظاہر ہے وہیں تک محدود رکھا جائے ان متاثرہ لوگوں کا علاج پراپر طور پر کیا جائے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو دامات ہیں یہ کافی ہیں اور ہم کرونا وائرس سے متعلقہ جو مرز میں مفترہ لوگ ہیں ان کو روک لیں گے اور پاکستان کو بچا لیں گے اس مرز سے دیکھیں میں تو ایک جنرل چھوٹی سی چیز ہے جس وقت یہ بات میڈیا پر آئی بھرپور طریقے سے کہ کرونا وائرس آ گیا ہے کرونا وائرس آ گیا ہے کرونا وائرس آ گیا ہے ایک شور سامجھ گیا تو اس وقت جو سڑکوں پر دیکھا گیا کہ فوری طور پر سنناٹا ہو گیا اور لوگ میڈیکل سٹورز پر دوڑ رہے ہیں ایک گھبرات کی کیفیت اور ایک پریشانی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کسی بھی بیماری سے پاکستان کی طرف آنے کا ون پرشنٹ بھی چانس تھا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ چین ہو یا ایران ہو یا افغانستان ہو یا جو بھی پاکستان کے سارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں یہ سب مشکلات ہیں تو بھائی آپ کو پہلے سے کچھ تو احتیاطی تدابیر یا کچھ ایسے سسٹمز بنانے تھے کہ جس سے آپ لوگوں کو بتاتے کہ خدا نخواستہ ہے صورتحال میں کرنا کیا ہے جانا کیا ہے یہ اسپطال سیول یہ ہے جنا یہ ہے اباسی یہ ہے قطر یہاں پر یہ ہمارے سینٹرز ہیں یہ ہمارے فون نمبرز ہوں گے یہ لوگ ہوں گے یہ احتیاطی تدابیر ہیں یہ اردو میں جاری کی جائیں گی انگلیش میں نہیں ہوں گی یہ تمام سیول صاحب نے میٹنگ کی بیٹھ کر انہوں نے ڈاکٹر فیصل کو بٹھایا آہ خان کے آسپٹل ہیں پوچھنا شروع کیا کہ بھائی اس مریض کو کرونا ہے کہ نہیں ہے آپ نے اتنا شور مچا دی تو اس کی بات بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ گھرم پانی پیئے تو تھنڈا پانی پی پلایا جائے گا اس کی کنڈیشن کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے تو پرسو رات میں بھی ویڈیو لوٹ کی میں نے کہا بھائی یہ سلسلہ کیا ہے آپ نے تو اس کی فیملی کو ایک دو گھنٹے کے انتر ڈسچارج کر دیا ہے اور آپ تو کہہ رہے تھے ہم فیملی کو بھی اور تالب علموں کو بھی جہاں جہاں وہ ٹھہرا ہے اس کو بھی جس دوست کے ساتھ وہ سو رہا تھا اس کو بھی لائیں گے اس نے اس کا جھوٹا پانی پیا اس دوست کو بھی تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اتنے بڑھ بڑے ادارے لے کے بیٹھے ہوئے ہو نیشنل کریسیز ڈی ایم اے ہیں آپ کیا پی ڈی ایم اے ہیں پرویشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ وہ کیا کر رہے ہیں ادارے پہلے سے کیوں نہیں انفارم کر رہے ہیں کسی بھی صورتحال کے لیے یہ کہاں ہیں اور آج کی ڈیٹ میں کہاں ہیں آج کی ڈیٹ میں کہاں ہیں میں زفر بھائی آپ کی طرف واپس آتا ہوں لیکن ڈاکٹر اکیسر سزاد کو ہیں وہ اس کے پین کو چلا رہے ہیں اور وہ کس حد تک چل رہی ہے واقعی ڈاکٹرز سب کنیکٹیڈ ہیں گورنمنٹ کی پوری اسٹرٹیجی کے ساتھ اور جو بیچینی پائی جاتی عوام کے اندر ڈاکٹر ساب ٹھیک کام کر رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے اس وبا کو جو پاکستان میں پھیل سکتی ہے بہت شکریہ فیصل بات ساری یہ ہے کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کنٹرول کر لے گی لیکن میرا خیال میں اب تک جو کام ہوا ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیٹس فیکٹری ہے کیونکہ کوئی ایسا کوئی مسحیف نہیں ہوا کوئی ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ کرونا وائرس ڈائیگنوز نہیں ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زفر جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے پاکستان میڈیکل ہمیشہ کہتی رہی ہے اور ہمارا نعرہ بھی یہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اگر ہم صرف اس بیماری کی بات کریں تو کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے کوئی ڈیفنیٹ علاج نہیں ہے اس کا جو ہے سمٹیمیٹک علاج ہوتا ہے سپورٹیو علاج ہوتا ہے اگر کوئی ڈائیگنوز ہو جائے تو لیکن اس کی پریونشن ہے پریونشن ہی اس کا علاج ہے اور پریونشن کا یہ تھا کہ چونکہ یہ دسمبر کے اندر دو لوگ یا تین لوگ جب انتقال کر گئے تھے تو پاکستان میڈیکل اسوسیشن نے ایک پرنسٹیز جاری کی تھی کہ خدارہ یہ پرابلم ہو رہا ہے اور چونکہ کراچی سے پاکستان سے چائنا جاتے ہیں بزنسمن چائنا جاتے ہیں اور پھر بہت سے لوگ گھومنے کرنے بھی جاتے ہیں ڈاکٹرز ہزار جاتے ہیں تو خدارہ اس کا ایک سسٹم بنائی ہے اور تھرمل سکینر ائرپورٹ پر رکھیں ابھی سے آپ لوگوں کو ڈائیگنوز کریں پریونٹ کریں تاکہ یہ چیز یہاں پاکستان میں نہ پھیل جائے لیکن اس کے بعد شاید انہوں نے تھرمل سکین رکھا لیکن یہ بیماری بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم فلو کی بات کرتے ہیں وہ بھی وائرس کے آواز ڈاکٹر رکھستان ہزار کی تھوڑی متاثر ہو رہی ہے آواز ٹھیک نہیں آ رہی ڈاکٹرز ہم دنیا بھر میں اس وقت تقریباً چوراسی ہزار کے لگ بگ لوگ متاثر ہیں اس وائرس سے اچھے جو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں کینسر کی دنیا میں کتنے لوگ کینسر سے متاثر ہیں کونسی اور خطرناک بیماریاں ہیں جس میں دنیا بھر میں اتنے لوگ متاثر ہیں خالی انہی دنوں کے اندر جن دنوں کے اندر یہ وائرس پھیل رہا ہے دنیا کے اندر کینسر سے کتنی امواد ہوئی ہیں سارے دنیا میں ہم جو ایک پینک کریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کلپ سلتے ہیں اور وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ماسک لینے کے لیے لوگوں میں ٹینشن پھیلانے کے لیے کیا واقعی اس کی ضرورت ہے ڈاکسر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک وائرس نہیں یہ اتنا کی ایک کیمپین چل گئی ہے نیگیٹیو اور اس نے انوائرمنٹ کیریٹ کر دیا ہے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی خطرناک بات نہیں ہے یہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس میں جو اماد بھی ہو رہی ہے چالیس سال سے کم عمر کے لوگ اس کو بہت آرام سے اس کا علاج ہو جاتا ہے پچاس سے اوپر جو ہے وہ کوئی بارہ پرسنٹ لوگ جو ہیں پچاس سال کی ایج کے اندر چالیس سے پچاس بارہ پرسنٹ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ اثر آ رہا ہے اور یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایسا ہی ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ اس میں جو اموات ہے وہ صرف دو پرسنٹ ہے یعنی سو لوگ اگر بیمار ہیں کرونا وائرس میں تو اسی فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں کچھ فیصد ایتے ہیں جن کا ایڈویٹ کر کے علاج ہوتا ہے اور وہ صرف دو فیصد لوگ وہ انتقال کر جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے جو کرونا وائرس ان میں داخل ہوتا ہے اس کے پہلے ہی ان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے ان کو ڈائیویٹیز ہو سکتی ہے ان کو اور کوئی جس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے دمہ ہو سکتا ہے اور ان کی عمر جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ پچاس سات ستر سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کی ایمینٹی کا وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے اور وہ لوگ انتقال کرتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو ہوا اور جو کہ میں نے دیکھا یہ پچھلے دو تین دن میں جب سے یہ کراچی میں چھبیس نارک کو یہ اعلان ہوا کہ دو کیسز ڈائیویٹیز ہو گئے تب سے جو ہے وہ لوگ جو ہے اتنے پریشان ہو رہے کہ جیسے مجھے اگر کرونا ہو گیا تو مجھے مرنا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے زفر بھائی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتوں کو سنی میں یہ سے ریسرچ کر رہا تھا پڑھ رہا تھا اصل میں چائنہ کی آبادی بہت زیادہ ہے اتنی دھیڑ عرب کی آبادی ہے وہاں پہ اگر کوئی لوگ متاثر ہو رہے اور مر رہے ہیں تو وہ انہوں نے جس طرح میڈیا کے اندر آگیا اس سے کوئی ایسی خطرات والی بات نہیں ہے لیکن بارحل ایک بیماری ضرور ہے خاندان پریشان ہو سکتا ہے وہ بندہ پریشان ہوگا گورنمنٹ کو اس کے اوپر سارا کام کرنا چاہیے اتمنان بر صورتحال ساری سائٹ پر اگلے سٹیپ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا لینے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وبا پھیلتی ہے ایران کے ذریعے یہاں پر جو پاکستانی آ رہے ہیں یا اور کوئی طریقہ گزرتا ہے تو کیا سٹیپ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹربل شوٹنگ کی طور پر کرنے چاہیے پہلے سے صلاحات کرنی چاہیے دیکھیں ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب چائنہ میں اس وبا کی خبر آئی تو انہوں نے اپنا ایک میڈیا ڈیس بنائی اور اس میڈیا کو آن کر دیا اور دس دن کے اندر انہوں نے دس ہزار لوگوں کے علاج کا اسپطال کھڑا کر دیا اور یہاں پر جس وقت یہ خبر آتی ہے کہ کرونا آ گیا ہے کرونا آ گیا ہے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا اور سارا میڈیا ایک ساتھ شور کر رہا ہے تو اس وقت اگلی خبر آتی ہے وہ کیا آتی ہے جی پورے شہر سے ماسکی غیب ہو گیا اچھا ماسک بچاؤ ہے یا نہیں ہے آدھے ڈاکٹر ٹی وی پہ بولنے ہیں ماسک آپ بچ جائیں گے آدھے ڈاکٹر بولنے ہیں ماسک سے نہیں بچیں گے یہ بات بھی کب شروع ہوتی ہے دو دن بعد تو بات صرف اتنی سی ہے کسی بھی مشکل صورتحال میں میں تو میں نے تو کل ڈاکٹروں سے ملا ہو جا گیا انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی کرونا سے زیادہ خطرناک تو شوگر ہے کرونا میں تو اگر میڈیا پہ پہلے عوام کو بتا دی گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا پینک نہیں ہوتا اور ابھی ابھی آج دن میں رینجرز نے شارع قائدین پر چھاپا مارا اور وہاں سے ایک کار کے شوروم کے مالک کو گرفتار کیا بھائی تو کار کا کام کر رہا ہے تیرا کیا کام تھا تو معلوم ہو شوروم کے مالک نے اپنی انویسمنٹ گاڑیوں سے نکال کے ماسک میں لگائی گی تھی اور کوئی اٹھٹر ہزار ماسک وہ نارمل اور دوسرے والے ماسک برامت کے یہ ہے سچے پاکستانی کون لوگ ہیں یہ سچے پاکستانی ہے ملکب ابھی آپ دیکھیں اس میں کئی گناہ پروفل لینے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ابھی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب سے صرف میرے خیال میں پچپن دن بعد رمضان کا چاند ہوگا تو یہ جتنے انویسٹر سے دوبارہ گاڑیوں سے پیسہ نکالیں گے کوئی کیلے کو پر انویسٹ کر دے گا کوئی چنے کو پر انویسٹ کر دے گا اور تین گناہ مہنگا وہ چیز بکے گی تو ایک دفعہ اس شہر میں ایسا نہیں کہ ریٹ ٹسٹیں جاری نہیں ہوتی کمیشنر میئر ڈپٹی کمیشنر سب موجود ہیں یار آپ اٹھائیں نا شہر سے دو ہزار ایسے لوگوں کو جو چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں کسی بھی مصیبت پر کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے فیصل بھائی آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ہیٹ سٹروک میں اسی شہر میں ساڑھے چار چار لاکھ روپے کی قبریں نہیں مل رہی تھیں نہ ان کو بھی آج تک پکڑا گیا جو بیچ رہے تھے قبریں اور کوئی اور نہیں بیچ رہا تھا قبریں سرکاری دارے بیچتے ہیں اب کوئی یہ نہ بول دیا کہ قبرستان پرائیوٹ کمپنیوں کے پاس ہوتے ہیں ہمارے جو صدر مملکت ہیں جناب محترم عارف علوی صاحب انہوں نے چند دن پہلے احتیاطی تدابیر کے کلپ جاری کیا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ جاری کیا پاکستان کے جو صدر ہیں جناب محترم عارف علوی صاحب وہ بہت سارے معاملات کے اندر بڑے فوکس رہتے ہیں اور لوگوں کو شہر دینے کے لیے مختلف ٹائمز میں جو امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کلپ جاری کر دیتے ہیں پی ٹی وی کے اوپر وہ چلتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیں اور اس میں دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے کس طرح سے ہینڈل ہونا ہے کیا اس کے خطرات ہیں اور کس طرح سے اس کی آپ میں احتیاطی تدابیر کرنی ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب رہیم میں پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں اس بیماری سے جو چائنہ کے اندر پھیلی اور اس وقت دنیا کے تقریباً 51 موالک تک پہنچی یہ ہے کرونا وائرس اور یہ کیسے پھیلتا ہے کس طرح سے اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو وضو کے وقت اور اس کے علاوہ بھی دن میں زیادہ دھویں اور ساب ان سے دھویں ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات یہ کہ جب چھیک آئے یا کھانسی آئے تو ویسے بھی آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے موہ پر چھیک ہیں یا ہوا میں ایسے چھیک ہیں تو سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ موہ پر رکھ لیا جائے اس کے بعد ہاتھ نہیں تو آستین آگے کر لی جائے آستین نہیں تو کوئی ٹیشو پیپر ہے تو ٹیشو پیپر میں کے اندر کر لیں تو لہٰذا یہ احتیاط کریں اور یہ عام کرٹسیز کا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کے اندر اپنے دوستوں کو ویسے بھی اپنے رشتداروں کو اور اپنے گھر میں آپ اس قسم کی احتیاطیں کرتے ہیں میں صرف اس کے اندر ایک نشان بہی کر رہا ہوں کہ اس کا احتمام آج کل زیادہ کر لیا جائے کہ جس زمانے میں اگر زیادہ پھیلے یا جو کچھ بھی ہو تو مجموع سے پرہیز کیا جائے کہ مجموع کے اندر ایکسپوڈر نہیں ہو تیسری چیز یہ کہ جب ہاتھ آپ زیادہ دھویں گے تو یہاں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا اور موہ پر نہیں ہاتھ لگائیں جب تک آپ دھو نہ لیں تو یہ چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے مجھے بڑا یقین ہے اس بات کا کہ پاکستانی قوم کو اگر ان پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے تو وہ کرے گی نمبر ایک نمبر دو میں اہمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مساجد کے اندر بھی اس بات کا پرچار کریں ڈاکٹر شب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے ہمارے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے بتایا اس میں کوئی خطرے کی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے پھیلا ہے چائنہ کے اندر یہ وائرس وہ جانور اس طرح کی چیزیں پاکستان میں کھائی نہیں جاتی لیکن بارہل یہ وبا ہے جو پاکستان میں پھیل سکتی ہے اس کی احتیاط یہ تدابیر ہیں اچھا صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا والدین کو اپنے بچوں کو کیا چیز بتانے چاہیے کہ وہ یہ کریں جس سے وہ موتات رہیں گے اور احتیاط کافی ہوگی اس بیماری سے بچنے کے لیے جی فیصل اس کے اندر جو احتیاطی تدابی جیسے میں نے کہا کہ وہ علاج ہے اور احتیاط کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اس میں بچوں کو تو بہت زیادہ خیال کرنا سب سے پہلے جب ہی موقع ملے ہاتھ تو سابول سے دھونا ہے کھانے سے پہلے دھونا ہے اور خام خام موڈ پہ اپنے ہاتھ کو نہیں لگانا ہے انگلیوں کو آنکھوں میں نہیں رگڑنا ہے یہ یہ ٹیچ کرنا ہے تمام پیرنٹس کو تاکہ یہ جو چیز ہے یہ ہاتھ سے آنکھ ناکھ اور گلہ ان جگہوں سے یہ تلاسفر ہوتا ہے باڈی کے اندر تو باڈی کو جو ہاتھ سے اپنے اپنے ایسی چیز کو خان کا ہاتھ نہ لگائے جس میں کہ ان کو کچھ ضرورت نہیں تو ایک عادت ہوتی ہے کہ ریلنگ جو ہے جو سیڈیو اس کو بھی ہاتھ سے لگرتے چلے جاتے ہیں تو یہ نیزل سکریشن یا موہ کی جو سکریشن یہ کہیں آبجک پہ لگی رہے تو بھی جو ہے یہ ارتالیس گھنٹے تک آلائیو رہتا ہے اور یہ انفیکٹ کر سکتا ہے تو ہاتھ کو دھونا چاہیے بچوں کو یہ بتائیں دوسری بات بتائیں کہ یہ وائرس جو ہے کوئی بھی وائرس چاہے وہ انفلوینزا وائرس جو ہمارا فلو جس طرح ہوتا ہے اگر کوئی بھی وائرس آپ کی اگر سٹرانگ ہوگی تو کوئی وائرس آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گا ایمینیٹی سٹرانگ کرنے کے لیے بچوں سے کہے خام خام میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں بچے جو ہیں بارہ بجے تک بچوں کو بہت شکریہ ڈاکٹر سجا سجا بہت شکریہ زفر عباس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے